السلام علیکم کچن ویڈ ماریا میں خوش آمدید اللہ برکر دے آپ کے رسک میں آپ کے خانوں میں ہمید کرتے ہیں آپ سب دھاریے سے آنے اور آپ کو ہمارے پرانی مجید بہت پسند آئی گا اس لئے ہم آج آپ کے لئے لے گیا ہیں نیو ریسپی آج ہم بنانے جا رہے ہیں کدو بوڈ اس لئے ہمیں چاہیے بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اس لئے ہم نے ہاپ کے جی کدو لیا ہے ایک پاک کچن بون لیس لیا ہے جس کے ہم نے چھوٹے پیس کر لیا ہے ایک ادر تماتر ایک ادر پیاز لیا ہے چھوٹے سائز میں اس میں ہم زیادہ ہری مرچے یوز کریں گے ایک چمچ لیس ند رکھ لیا ہے پیش ہری مرچے جو ہم نے یوز کرنی ہے وہ تین سے چار ادر ہیں اور یہ باقی تمام مسائلیں جو ہم اس کے اندر استعمال کریں گے سب سے پہلے ہم اس کے اندر کوئی دال رہی ہے اس کی بیار پرانی اندر ہم چکن ڈال دیں گے پیاز اس کے اندر ہم ڈالیں گے تماتر اب ہم اس کے اندر لیس ندر کا پیس ڈالیں گے سب سے مرچوں کا پیس ڈالیں گے ہم اس کے اندر باقی مسائلیں ڈالیں گے آپ چمچ ہلدی تھوڑے سی ہم کوٹی ہوئی لال مرچ ڈالیں گے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کے لیے ہم نمک ڈالیں گے اب ہم ان تمام چیزوں کو پکنے کے لیے رکھیں گے اور آئل ہم اس میں ست سے ہند میں ڈالیں گے جب اس کے ہم بنائی کریں گے آج آپ کو نیو طریقہ بتا رہے ہیں نیو کے پرانے وقتوں میں زیادہ تھا اماں دادیاں نانیاں ایسی بناتی تھے اس لئے ہم ہانڈی میں بنا رہے ہیں تو ہم بھی وہ ہی طریقہ آج اپنائیں گے امید کرتے ہیں آپ کو یہ طریقہ بہت پسند آئے گا ہمارے چینل پر نیو آنے والے ویورٹ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں پہلے ہم کا بٹن ضرور دبائیں اور جتنا ہو سکے مزید آگے سے آگے شیئر کریں تاکہ ہماری ریسپی باقی لوگ بھی بنائیں دو چمچ ہم اس کے اندر پانی ایڈ کریں صرف دو چمچ کیونکہ قردو کا بھی پانی ہوتا ہے اس لئے ڈا رہے ہیں کہ نیچے نہ لگ جائے اس لئے ہم نے دو چمچ ہم نے اس کے اندر پانی ایڈ کیا ہے ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تاکہ تمام چیزیں ایک جگجہ ہو جائیں مینجے ہیں اور اچھے سے سالن بن سکے نمک میں تمام ایک جیسی جگجہ شامل ہو جائیں تمام چمچ ہم نے اس کے اندر ہلا دی ہے تمام سالے میٹس ہو گئے ہیں یہ طریقہ ہم نے اس کے اجمائے ہے کہ یہ طریقے میں جلی جلی سے کھانا بھی بن جاتا ہے اور بہت اچھا اور ٹیسٹی بھی بنتا ہے کیونکہ آج ہم کیونکہ نیم پہلے بھی بناتے رہتے ہیں لیکن ہانگی میں جو سالن بنائے تو بہت اچھے جائے کا بنتا ہے اس طرح سے دپنائے تو پھر تو بہت ہی لزیز اور مزیدار بنتا ہے ہنگیاں چارتے رہ جاتے ہیں اب ہم اس کو دم پہ رکھ دیں گے دیکھیں گے ہم اسے دیکھیں گے ہم نے دیکھنا تو ہماری قدو کی یہ سوٹا ہو گئی ہے پانے بہت ہوا رہ گیا ہے ہم اس کے اندر ہاف کپ آئر ڈائے لیں گے اب ہم اس کے اندر ہاف کپ آئر ڈائے لیں گے اب ہم اس کے ہم دھنائی کریں گے اس کا کلہ سبز سبز پیاد اثر ہے کیونکہ ہم نے اس کے اندر سبز میں زیادہ یوز کیا ہے سبز مرسکھ لوگ کی قدو شریف بہت ہی مزیدار بنتا ہے قدو تو ہماری رسول پارسلے چلم کی پسندیدہ سبزی ہے اور یہ ہمارے بڑوں کو ہمیں مجھے تو بہت ہی پسند ہے بہت پسند ہے اس کی تاثیر بھی تھنڈی ہوتی ہے اور یہ بہت مزیدار بنتا ہے اسے اب گوشت میں ڈال کے بنائیں دال میں ڈال کے بنائیں جیسے بھی ساتھا قدو کی بہت مزیدار بنتا ہے اب ہم اس کی اچھی سے بنائیں کریں گے پھر آپ اس کی ہم سانیلی لوک بکھائیں ماشرہ ماشرہ ہمارا لوکی قدو گوشت بیار ہو چکا ہے اس میں ہم نے صرف سبز مرچی ڈالی ہے سبز مرچ کے ساتھ ہم نے حد بنایا ہے قدو گوشت امید کرتے ہیں آپ کو بہت پسند رائے گی ریسپی ہماری ریسپی آپ دھر میں میں ضرور ٹرائی کیجئے کیا کیجئے آپ کو بہت پسند رائے گی اور آپ کی فیملی میمبرز کو بھی پسند رائے گی اور جتنا بھی اے ہو چکے آگے سے آگے مزید شیئر کیجئے آپ کی محبتوں کا شکریہ نیکس آنے والی ویڈیو تک مجازہ چاہتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ میرے باند مجھ میں بھی دمید کرال کے لید میرے باند